سبزہ زار میں ڈالفن اہلکار کی فارنگ سے نیم پاگل نوجوان کے ہلاکت کا معاملہ کھلے سفسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشا اپنی جان گوانے والے امیر کے خلاف ہی ڈالفن اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ کر لیا اقدام قتل کی دفاع شامل اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے وار کیے گئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطلب پولیس کے ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیج کے باوجود پولیس نے امیر کے قتل کا مقدمہ درچ نہ کیا مقتول کے والد اجاز کے ڈالفن اہلکار کے خیلاح مقدمے کے لیے دخواست پر تحال کوئی کاروائی نہ کی جا سکی مقتول امریکہ پوسٹ مارٹر مکمل واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس بی اقبال تاؤن مقتول کے لواحقین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظریاں پر فوٹیج میں ایس بی اقبال تاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجال اور دھرنے میں توڑ پھوٹ شرپسند اناسی کے خلاف گھیرہ تنگ بابو سابو چوک میں توڑ پھوٹ کرنے پر اقبال تاؤن پولیس نے 35 سے زائد افراد کو گرفتار کیا مقدمہ درج تھانہ شرح کوٹ میں 27 افراد کے خلاف مقدمات درج مزرع اعظم نے پنجاب کے نئے بلدیات نظام کی منظوری دی سینئر وزیر عبداللیم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیات نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈیسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈیسٹرک کانسل خاتن تحصیل اور سٹی ڈیسٹرک حکومتوں میں میرز کے انتخابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گی پولیس بلدیاتی نوائندوں کے ماہ تحت نہیں ہوگی سالڈ، ویسٹ، مینجمنٹ، واسا، ڈیویلپمنٹ اتھارٹیز، پی اچے بلدیاتی حکومتوں کے ماہ تحت ہوں گی مساودہ کانون کے تیاری پر کام شروع مساودہ کانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسیملی میں پیش کیا جائے گا ذرائے پنجاب حکومت مہنگائی کے وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بار رہا سودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امیر جمعات اسلامی سراج الحق کا مورل ٹاؤن میں ایش آئیے سے خیطاب کہا اللہ کی برکت کیسے آئے گی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ ناموس رسالت کی علم بلدار بنے سینٹ کی دو خالے نشستوں پر زمین الیکشن، سیاسی توڑ چوڑ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حماد کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلم لکھ نون کے سعود مجید اور سارا افضل تارر دور میں شامل پی ٹی آئی کا منشور عوام کو گھر، ملازمتیں، انصاف اور اخیرات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کی سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی معایشت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورنر پنجاب چوہدر محمد سرور سے سپیکر خائبت پخونخواہ اسمبلی مشتاق احمد خانی کی ملاقات، سینٹ کی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار ولید اقبال اور سمی ازدی نے بھی ملاقات دیکھی رائیوڈ میں سالانہ تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر لاکھوں فرزندان اسلام کے شرکت علماء کرام نے شرکہ کو عمد، بھائی چارے اور اخوت کا درس دیا بھارت سے عالم دین مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کرائی رکت امیس مناظر اہل ایمان خدا کے حضور گرگرائی اس کی رحمت کے طلبگاہ نظر آئی پنجاب کے دس ازلاں میں ایک بار پھر پولیو موہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ موہم شروع کی جائے گی موہم کے دوران پانچ سال تک کے اٹھ سٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں گے سردی کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس روٹ گئی ہنجروال اور گیدنواہ میں گیس کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ جاری سارفین عذیت کا شکار خاتین کو خانہ اموری میں مشکلات سلینڈر اور لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں بجلی کے والٹیج کم اور زیادہ ہونے پر شہریوں کی برکی سامان کو نقصان پہنچانے لگے ایمپرس روڈ کے رہائشوں کا لسکو خیلاف احتجاد مظاہرین کہتے ہیں کہ متعدد درخواستوں کے باوجود ٹرانسپارمر تبدیل نہیں کیا جا رہا اتوار بزاروں میں سبزیاں مہنگی ادرک ایک سو نوی روپے کلو فروخت ہونے لگا شملہ مرچ پچاسی روپے کریلے تریپن روپے لہسن سو روپے کلو پر فروخت دیپٹی کمیشنر سالح سعید کا وحدت کالونی اور شادمان اتوار بزار کا دورہ قیمتوں کا جائزہ سبزی کا میار اچھا ہے ریٹ لسٹے بھی آویزہ ہیں دیپٹی کمیشنر زہریلے پانی سے اگائے گئی سبزی کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیرہ سو کنال آراضی پرکاشت سبزیاں حل چلا کر تلف گندے پانی سے سیرات تیگئی سبزیاں موزی امراض کا باعث بنتی ہیں واسا ڈسپوزل کا پانی فصلوں کو فرہم کرنے کا معاملہ ایمڈی واسا سید زہید عزیز کا نوٹس کمیٹی تشکیل یاسن روڈ ڈسپوزل شہدارہ سے پانی کھیتوں کو فرہم کیا جا رہا تھا انکواری کمیٹی ساتھ روز میں ریپورٹ دے گی ملاوے سفصرہن کے خلاف قانونی کارروائی کا انڈیا کلین لاہور مشن الوی ایم سی کا عملہ صفائی آپریشن شہر بھر سے بارہ ہزار ٹن کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا گیا ڈی سی سالہی سید کی جی ایم الوی ایم سی کو رہ جانے والے کوڑا کرکٹ کو بھی پوری طور پر اٹھانے کی ہدایات نئے پاکستان کی تعمیر کی جدہ جوہد میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے فیصلے ملک و قوم کی مفادات کو مدنے ذر رکھ کر کیے جا رہے ہیں وزیر ایلہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات مسائل سنیں صبح وزیر نیا اسلام اقبال کی پی پی اکسو اکی آون کے بلدیہ تین وائندوں سے ملاقات عوام مسائل کے حل کے لیے متحارک ہونے کی ہدایات ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھولی کچھری لگانے کا بھی اعلان ترقیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خوابر مہتمی کا پرموشن بورڈ کا اجلاس رواہ ہفتے متوفی پچیس ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدوں پر ترقییں دی جانے کا امکان پنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹیں خالی ہیں باسٹھ سالہ شخص نے اچھرا پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی متوفی کے شناخت شفی کے نام سے ہوئی متوفی کے گرنے سے پل کے نیچے سے گزرت ہوئی خاتون بھی زخمی رائی ونڈ میں نام علم شخص ٹرین کی زد میں آ کر جان بھاک شہر میں سرد ہواوں کا رخ شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا رخ متوسط طبقے کی گرم ملبوسات خریدنے کیلئے لنڈے بازار میں خریداری سویٹر، جیکٹس، پینٹ کوٹ کی آسمانیں قیمتیں آسمان پر گاہت پریشان ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے سٹال سجائے گئے ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپ سیف سٹی آتھارٹی سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے والوں کے خلاف ان ایکشن، اہم شہراؤں پر کرکٹ کھیلنے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ شور شرابہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کی خلاف کا روائی ہوگی، شہری ون فائف پر شکایات درج کروا سکتے ہیں کائرازن ٹروفی ٹورنمنٹ کا فائنل وابڈا اور حبیب بینک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبیب بینک نے باسٹرن سے وابڈا کو شکاست دی جو ایم این پی سے بھی احسان مانی نے بھی کذافی سٹیڈیم میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا کارپوریٹ سیکٹر نے بسنس کے بعد اب کھیل کے مدانوں میں بھی قدم جمعانے شروع کر دیئے ڈیسکون سوپر لی کا دوسرا ایڈیشن اواری کے ٹیم نے ایم را کو چوراسی رن سے پچھار دیا نبیت خان امڈا پرفارمنس پر مین آف دی میں اچھ کر رہا عوام کی سہر و تفریق کے لیے گورنر ہاؤس میں خوب رش رہا لاہولیو سمیت دیگر شہروں سے آئے لوگوں نے گورنر ہاؤس کا روح کیا چھوٹے بڑوں کی مات مستی اور ہلہ گلہ سیلفیاں بھی بنائیں چڑیا گھر انتظامیاں شہریوں کو اچھے تفریقی فرہامی میں پیش پیش برڈ شو سجا کر چھٹی کا مزا دوبالہ کر دیا لاہوری بڑی تعداد میں چڑیا گھر امڑا رہی علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری، عدب، تاریخ، جغرافیہ، سائنس سمیت دنیا جہان کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب میلے کا چوتھا روز کتاب کے شاقی نافرات کھینچے چلے آنے لگے موڈل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیول دیدہ زیب زیورات، خوبصورت نقش و نگار سے مزین برتن، کڑھائی سے مزین ملبوسات، شالز اور دیگر دستکاری کے شہکاروں نے حاصرین کے دل مولیے اور خون کی بھڑتے ہی خوشک میں آواجات کے مانگ بھی بڑھ گئی ڈرائی فوڈ کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں عام آدمی کی قوتیں خرید جواب دے گئی چلے خوزہ چار ہزار روپے اخروج ساتھ سو بادان دو ہزار، کاجو دو ہزار اور انجی چولہ سو روپے فیگلو فرو